لیکن still we do reverse production analysis LTEU میں تھا تو ایک case کے اندر میرے پاس ایک auditor تین یا چار لاکھی audit observation report لے کر آیا تو میں نے کہا فائل رکھ کے چھوڑ جو میں اس کو خود دیکھوں گا میں database analyst کے پاس چلا گیا اس نے میں نے کہا مجھے بتاؤ fields کیا کیا available اس نے کہا جی یہ جی ہے میں کہا اس طرح اس طرح کر کے مجھے چیزیں نکال گئے دو and I started building it up وہاں پر میں نے اس کی packaging ratios اور اس کی بجلی کی consumption ratios اور اس کی inventory اور production کو match کیا تو دو جگہ پہ اس کی 8 to 10 times ratios out ہو گی کہ انہی ratios کے اوپر production کچھ تھی انہی ratios میں دو جگہ جو ہے نا وہ 6 سے 8 گناہ جو ہے نا وہ فرق پڑ گیا میں نے ان سے confront کر آیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نے inventory رکھی ہوئی میں کہا you are working in textile sector textile sector سارا working capital جو ہے again you know the client of the business وہ کبھی بھی اپنا working capital most of the cases میں کچھ پارٹی ہیں جو سود کو invite کرتے ہیں otherwise bank سے working capital لے کے چلا رہی ہوتی ہے تو یہ possible نہیں کہ آپ 3-4 مینے کی inventory میں بنا کر رکھیں کہ سیزن آئے کا تو دکھ چھو گا آپ نے make to order کیا جو میری پہلی انسٹری تھی وہ بائے سیزن شروع ہو گیا تو دو مینے پہلے میں سٹاکس بنو بلڈ کر لوں پہ ججز بیٹھے ہوتے ہیں ان کی accounts کی background نہیں ہوتے تو it is difficult for them ابھی جس طرح ہم triple one کا بھی پڑھیں گے اگلے sessions میں تو it's a double entry account system ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کی ایک چیز آؤٹ ہوئی ہے تو دوسری سائٹ سے بیلنس شیٹ سے وہ آؤٹ ہو جائے گی تو courts کہتے ہیں کہ نہیں مجھے pin point کہلیں اس کا کون سا asset تھا اب اگر کسی judge صاحب کی جو ہائی کورٹ میں بیٹھے میں اگر ان کی یہ capacity ہوتی ہے کہ جناب it's a double entry account system اگر وہاں سے کوئی credit side سے indication مل رہی ہے تو definitely وہاں پہ asset side پہ کوئی چیز آپ کی add ہوئی ہے i don't have to pin it pin point it کہ cash ہے vehicle ہے property ہے it's a double entry system یہاں پہ گیا تو کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہ balance sheet پہ نے چھپائی ہے مجھ سے اپنا تو کئی دفعہ وہ problem اس طرح کی آج آتی ہیں کہ جناب جب courts کی وہ understanding اس طرح کی نہ ہو اب مجھے یاد ہے ایک case کے اندر court نے اس base کے اوپر اپنا وہ leading chartered accountant firm کو appoint کر لیا کہ جی gross profit کی definition بتائیں minimum turnover tax کا ایک case تھا اور اس پہ gp کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا کہ جی gp کیا ہوتی ہے اب اگر judge صاحب کی basic understanding ہوتی تو probably شاید ان کو وہ appoint کرنے کی ضرورت نہ آتی ہے اپنا اچھا جی definition section کو kindly ضرور دیکھئے گا وہ ہم اکثر ignore کر جاتے ہیں again once we were issuing an exemption certificate اور taxpayer کا ہم نے exemption certificate روک دیا اس نے minimum tax point 2% کی rate پہ دیا ہوا تھا claiming کہ جی میں FMCG ہوں ہم نے اس کو challenge کیا کہ جناب FMCG کی definition کے مطابق آپ FMCG میں fall نہیں کرتے section 239 یا 42 کے اندر کوئی FMCG کی definition دی بھی ہے وہ بڑی restricted scope کی ہے ایک FMCG ہے جس کو ہم ہم everyday life میں جانتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے shoe polish یہ وہ ٹوتپیش کے جناب FMCG میں یہ نسلے کی چیزیں FMCG میں لیکن وہاں پہ بڑی restricted sense definition use کی ہوئی تو جب آپ ان چیزوں کے ساتھ definition سے match جانتے ہیں آپ کا کچھ ریسٹرکت ہو جاتا ہے تو always use this definition جہاں پہ آپ کو لگے کہ جناب یہاں پہ ٹیکنیکل ٹیم کوئی آگی اور اس کا کچھ ٹیکس انفرنس ہو سکتے ہیں صرف ایک چھوٹی پاک جب ہم آپ کے فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس ٹیکس ٹائل ہیں آج سے 30 years ago جہاں ہمارے department میں آئیتے ہیں تو ہمارا officer assessment order کرتا تھا نا وہ compare لائک انڈرس ٹیم کہ آپ کی اتنی production ہے آپ کے ساتھ ہی یہ بندہ اس کا اتنی production اس کی اتنی یہ اچھی کہ اس زمانے میں law جو 79 کا تھا وہ assessment بیش تھا and by the word assessment it meant کہ آپ estimation کر سکتے ہیں تو جب ہم comparative analysis کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کی لائک انڈرس ٹی رہی ہیں آپ کا gp rate 30% بتا رہی ہیں آپ 20% کہہ رہی ہیں تو نہیں میں بھی آپ کا 30% ہوں گا کورس اس کو تھوڑا بہت نیچے کر کے 22% پہ settle کر دیتی تھی لیکن case stand ہوئی تا unfortunately ہمارے پاس چکے وہ 122 definite information demand کرتے ہیں ادھر ہمارے قدم پھج جاتے ہیں اب وہ again وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کیسے سکے سکتے اگر اس کا 30 ہے تو میرا بھی 300 اس کی انڈسٹری زیادہ ایفیشنٹ ہے اس نے جرمنی سے پلانٹ ایمپورٹ کیا اس کی بجلی کی کنزمشن ایک جو اپنا مٹیریل کا مٹیریل پروڈیوز کرتا ہے مہا پر آدھے لیتی میری ڈبل لیتی ہے اپنا تو اس دفعہ 122 کے اندر definite information کا سکوپ بدل کی اگر کسی کے باس ہے تو پڑھئیے گا اگر لیٹیس لاؤ جو اس سال کا ہے اب انہوں نے بدل دی ہے پہلے تھا کہ as a result of definite information from audit اور otherwise اب audit سے نکال دی انہوں نے definite information اب در language پڑھیں اب otherwise پہ definite information رکھئے audit کے scope میں definite information کا لفظ نکال دی ہے بلکل ویسے جس طرح 1225 ایک اندر کئی نہیں اس نے لکھا ہوا کہ definite ہونی چاہیے information اس میں پڑھئی گا اب اس نے language بدل دی جہاں پہ اس نے لکھا ہے as a result of an assessment order in respect of a tax year or an assessment year shall only be amended under sub section 1 and an amended assessment for that year shall only be further amended under sub section definite information as a result of definite information آپ کہ رہے اس میں لکھا ہو سب on سب 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 for the purpose of this section definite information includes information on sales or purchase of any goods made by the taxpayer receipts of the taxpayer from services rendered or any order other receipts that may be charge able to tax under this ordinate and on the acquisition possession اور دسپوسروں اور آنے لیے ویڈیویا بساریت کی وفرت کوئی T suggestions اور جس کمیت کے لیے اور ایک سکنٹیٹر انگرد باییی تک سیاہ پڑھئے اب یہ لفظ ہے an amended assessment for that year shall only be further amended where on the basis of audit اب definite information صرف کر دیا ہے اور on the basis of definite information اس کو سپرٹ کر دیا ہے پہلے پڑے لینگویس کیا تھی پہلے دونوں میں پہلے سے یہ تھا کہ that information acquired from an audit اور ادر وائز یعنی وہ audit سے بھی جہاں audit سے ہو تب بھی definite information third party ہے تب بھی definite information لیکن آپ کو کہہ رہا ہے where on the basis of audit or on the basis of definite information یعنی کہ audit کے ساتھ definite information کی conditionality تھی اب اس نے اڑا دیئے کہ یعنی اگر تین چاہتیزیں مل کے اگر آپ کو کچھ indication دے رہی ہیں کہ یہ کام ایسا ہوا ہے تو اب آپ اس کو کر سکتے ہیں although لہتا بات ہے کہ یہ چیزیں ابھی کوٹس میں جائیں گی اور پھر وہاں پہ چینلنج ہوں گی کہ جناب یہ کس قدر definite رہی ہے یا نہیں رہی ہے لیکن اب آپ کا یہاں پہ ہاتھ کھل گیا ہے anyway ٹھیک ہے جی تو اب اگین لیکن problem یہ ہے کہ یہ ہمارا نہیں یہ board کا کام ہے کہ جب آپ کے پاس textile sector ہے countrywide یا region wise تو back end پہ system analytics ایسے ہوں کہ وہ سارے جی پی expenses آپ کو نکال کے ایک sheet دے دیں کہ جی اس انڈسٹری کی average ratio نہیں ہے منہ انڈسٹری یہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ دو اچار کے نکال لیں اس کا table بنائیں وہ کریں اگر system based نکل آئے تو آپ کی life زیادہ آئیزی ہوئے تھی اور اسی کو ہم کہتے ہیں system based audit کہ آپ نے textile sector اٹھایا اس کی ratio نکالی جو انڈسٹری اس ریشو سے ڈیویٹ کر رہی ہیں negatively اس کو آپ پک کر لی اتنے audit کے لیے کہ آپ ایوریس اتنے ہٹکی کیوں results دے لیں maybe اس کی کوئی genuine cause اور maybe کہ وہ اپنا concord کر رہے results اپنا اچھے دی next کیا تھا ہمارا exemptions exemptions نام ڈاٹ میں بڑھتے ہیں نا فیلڈ میں بڑھتے ہیں جب بھی کوئی آپ کے پاس claim کرے تو exemption کی condition ضرور پڑھ لیجی گا اور یہ یاد رکھ گا کہ exemption کی condition سپریم court کہتا ہے if there are two possible interpretations one which is going against the taxpayer should be adopted normal law can be different if there are two possible interpretations one unfevering that taxpayer is adopted وہ الیدہ بات ہے کہ pro revenue ہو کہ جناب میں ضرور اپنی table کے اوپر اس کو مسئلہ بنانا ہے میں ٹیکس لگا دی تو آگے appeals میں سے چھڑوا لے تو وہ رہنی ہم ہو کے نہیں کرتے ورنہ جنرلی سپریم کوٹ کہتی کہ there are two possible plausible explanations جو کہ common sensical ہیں there is some horse sense in that تو پھر آپ اس کو ٹیکس پیر کے لیے سپریم کوٹ adopt کرتا ہے اگزمشن پر الٹا چلتے نہیں کہ جناب یہاں پر آپ society کے exception کو certain benefit دے رہی at the cost of others تو یہاں پہ strict interpretation کرنی اور اس کی اگزامپل ہم آپ کو آگے جا کے میں دوں گا جب 65B کے ٹیکس ایڈرز دیکھیں گے کہ وہاں پہ کہتا ہے کہ صرف plant اور مشینری پہ دینا ہے انسیڈنٹل چیزیں وہاں سے نکل جائیں گی سرکلرز کو ضرور دیکھ لیں the problem is کہ سرکلرز آپ کے 2001 onwards بھی ہیں اور 1979 کے ordinance کے بھی ہیں جو کہ 239 section میں save کی ہوئے تو اب اتنے زیادہ سرکلرز 800 900 کون دیکھیں اور کہاں سے یاد کریں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ at least to the extent of the new law ہر سال ایک explanatory circular آت ہے تو جب آپ law apply کر رہے تو اس سال کا کم سے کم explanatory circular ضرور دیکھنے وہاں پہ جو change آتی وہ آپ کو جب آپ law پڑھتے بک سے تو وہاں پہ foot notes پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جملہ یا یہ word اس سال میں آیا تھا تو اگر آپ explanatory circular پڑھ لیں گے تو وہاں بھے کئی explanation دی ہوتی اور اس سے پتہ لگ next آپ کا scope of inquiry 1225 versus 1225 1225 کہتے ہیں جی erroneous and prejudicial to the interest of revenue ہو na necessary ہے اس کے بغیر آپ 1225 نہیں کر سکتے اور اس میں ہمارا favorite ہی ہوتا ہے کہ sale text record کے ساتھ match کیا versus income text record اور ایک observation آگی تو point is اس کا اصل scope 125 ہے 122 5 a ہے 122 5 a اس کا اصل scope ہے کہ text pair کے اپنے record سے کوئی چیزیں پتہ لگ رہی ہیں اور 125 کا scope ہے جو آپ نے otherwise as a result of audit اور otherwise کو third party information میں لے جاتی ہیں یا کچھ اور چیزیں acquire کی ہم نے ہوا یہ ہے کہ جب 2005 کے اندر law بدلا تو اس وقت litigation بے شمار چل دی تھی پانچ کچھ عرصہ عبداللہ یوسیف صاحب نے audit stop کی رکھا اور اس کے بعد جب start ہوا تو litigation کے audit completely high court دینا شروع دیا تو افسروں پر pressure آیا تو department نے کہا جی اچھا 122 5 کھلا جو کام کرنا اسی میں کری جائے تو بے شمار چیزیں جو تھی وہ ہم نے 122 وان چے میں کرنی شروع کر دی اور کچھ ایسی چیزیں جو لیگلی شاید نہیں ہو سکتی تھی لیکن وہاں پہ lawyers نے چیلنج نہیں کیا اور وہ نوم بن گیا ہے جواب دیتی ہے یہ explain ہو جائے گی تو technically law income tax کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اپنے record سے اور strictly speaking record اس کا income tax record ہے سیل tax record ایک separate law ہے وہ اس کا اپنا record تو ہے لیکن income tax record کے مطابق نہیں ہے تو strictly speaking وہ otherwise جو ہے وہ ادھر جا کے otherwise وہ سیل tax کے record سے پتا لگ رہے لیکن now it is an accepted norm کہ ہم اس کو konfront کرواتے ہیں تو کوئی lawyer اس کو challenge نہیں کرتا sale tax income tax وو آپ can IEC بھی کر دیتا ہے اور آپ can of can technically چیلنج نہیں کرتا now it's an accepted practice ورن strictly speaking یہ اس کا اپنا record income tax record ہے اس کی withholding statements ہیں جو 153 کی deductions ہوئی ہیں system سے وہاں سے چیزیں نظر آرہی ہیں وہ ہیں لیکن چونکہ اب یہ establish ہوگیا تو آپ دونوں میں سے کوئی کر لیں ورنہ law میں redundancy نہیں جو میں نے پہلے 176 کیا آپ سے فلانی فلانی چیزیں پوچھیں اور اس کے بعد آپ نے جواب نہیں دیا تو میں یہ ساری چیزیں ڈال دی دوسرا scope یہ کہتا ہے کہ میں نے ایرونیس اور یہ پانچ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں اس کے اوپر میرے پاس فردر انکوائری کا scope اور تیسرا یہ وہ کہتنے لو کہ میں نے ایسی پندرہ بیس پوئنٹ یہاں پر ڈال دی ہیں اور چونکہ 122 پانچ اندر آگے لفظ لکھا ہویا کہ آپ انکوائری کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اس کے کہ آپ everything under the sun 176 میں اس سے پوچھ لیں 10 15 چیزیں اور جب جواب نہ ہے تو میں پوچھا نہیں بتایا تو بس آپ ایرونیس اور پیجیویس اسٹیبلش ہو گئی ہے تو میں آپ کو 122 پانچ کہ رہوں یہاں کہیں کہ نہیں میں مفت میں 10 پانچ پوائنٹ بنا دی ہیں تو اس یہ انکوائری آپ کر سکتے لیکن سٹکٹلی ان پوائنٹ کے اوپر جہاں پر پرائیم فش آئی آپ کی ارونیس سنس ثابت ہو جائے اس کے ریکارڈ سے صرف اگر وہ ثابت ہو رہی ہے تو پھر آپ فردر اسے انکوائری میں ڈیٹیلز مانگیں کہ اس کا ریجسٹر بھی دکھاؤ کیوں اپنا کریمان سیون 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 وہ اپنا نیکس آپ کچھ کہنے لگے سب اچھا ایسے نہیں ہوتا کیا جیز وہ ہم تو ارونیس ارونیس ریجیلیشن تو دی انٹرسٹر ریجیل میں وہ ہی کہہ رہو نا وہاں پر چونکہ لاؤ زیادہ ویٹ ہو آو آفیس کو بھی آل دیتا ہے لیدی آپ کا سکوپ بھی نہیں باقی چھپ کر جواب دے دیتی اپنا تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ لیگلی وہ ابجیکشن تو کرتے لیکن ساتھ میں وہ آپ کو جواب بھی دے دیتے کہ ہمارے اکاؤنٹ سکلیر ہیں لیگلی میری ابجیکشن یہاں پر ہے لیکن آپ چیک کر لیں میری میری میں یہاں پہ آپ کو اکسپلین کر دے تو اچھا دیئے آپ کا اجسمنٹ سرو آپ کے 53 کی ہے کہ آپ نے ٹیکس کاٹنا ہے جب آپ نے پیمنٹ کرنی ٹھیک ہے کئی تفہہ کیش پیمنٹ نہیں ہوتی کئی تفہ اجسمنٹ سرو لیجرز ہو چلے میں تمہیں نیٹ 20 روپے دے دی تو مجھے 100 کیا دوں گا آپ پس میں ڈیفرنس ہے نا 20 کا پیمنٹ تو باقی پیمنٹ ہے بوک ڈیٹی کے تھوڑا گائب ہو گئی تو اب آپ اگر section ذرا نکال لیے گا 158 ذرا چلے میں یہاں سب نکال لیتے بوک کل سے کائنٹلی نہیں ہے تھوڑا سا ریفرنس کرنے میں آپ 158 time of reduction of tax 158 sir نکلا ہے نہیں پڑ نہیں پڑ time of reduction of tax a person required to deduct tax from an amount paid by the person shall deduct tax a in the case of reduction under section 151 at the time of at the time the amount is paid or credited to the account of the recipient which is a person required to deduct tax from an amount paid by the person shall deduct tax in case of deduction یہ تو یہ banks jb bank to pay pay to to pay pay to credit card to tax in other cases the amount is actually paid اچھا باقی cases جس طرح جوید والی میں نے example بتائی کہ میں نے 100 لینے تھے 80 دینے تھے تو actually میں نے کہا جی net off کر کے 20 لے لو book adjustments ہم آپس میں کر لیتے ہیں وہ کہے گا جی actually paid تو پھر 20 ہے اس پہ law میں انہوں نے کہا کہ نئی جناب یہ جو book adjustments ہیں اس کے پر بھی آپ نے text card نے یہ آپ اس طرح net off کر کے نہیں دیا سکتے اور اس کے اوپر back end پہ circular number one of year 2009 ہے شاید اس کا میں check کرتے ہیں اگر میرے پاس ہے تو میں آپ کو دکھا دوں نہیں ابھی نہیں چاہید میرے پاس اس presentation میں ایک سکنڈ دیکھ لیتا نہیں یہاں پہ نہیں پڑا ہوا میرے پاس آپ circular number one of 2009 جو ہے نا اس کو دیکھ لیجے گا وہاں پہ واضح دور پہ board نے explain کر دیا ہے کہ یہ اس طرح کی book adjustments other than bank even 151 کے علاوہ آپ نے وہاں پہ اس پہ text card نے یعنی کہ اگر میں اپنی books کے اندر کہیں جوید صاحب کو credit کر رہا ہوں کہ جناب ٹھیک ہے اتنے amounts ان سے لینے تھے یا اتنے دے دیے تو وہ فورا مجھے اس وقت جیسے میں نے اپنی book میں جس rate کو گیا مجھے وہ text card کے ماں پہ جمع کرانا ہے اگر book adjustment بھی ہے اگر اس نے وہاں پہ withholding statement میں وہ نہیں لے کے گیا اور وہاں پہ book adjustment میں نظر آ رہا ہے کہ اس نے اگلی party کو credit کر دیا payment ہو گئی ہے تو آپ نے وہ اپنی books میں بشک کیا ہوا ہے وہ actually paid نہیں ہے لیکن اپنی books میں بھی ہے تو آپ نے text card لینے مجھے ہیں اس کا last one آپ کا یہ تھا جی 177.6 unfortunately audit کرتے وقت یہ ایک نہیں دونی تین جگہ ہمارے پاؤں بندے گئے ہیں 177.6 پڑھئے گا clarification regarding adjustments of payment through ledger accounts اس کو پڑھنے پھر ہم آگے چلتے ہیں اس کا آپ کو نظر نہیں آرہا تھوڑا سا بے شک آگے آجیں adjustment کو actual paid کے برابر کار دیا ہاں انہیں کہا کہ جی یہ payment ہی ہم سمجھیں گے یہ جو آپ آپس میں book entry ہاں کر رہے ہیں یہ it is equivalent to payment ٹھیک ہے جی اچھا جی last one تھا ہمارا اچھا جی 177.6 میں آپ کو وہ پڑھنے پڑھنے after completion of audit the commissioner's shell after obtaining taxpayers explanations on all the issues where in the audit issue and audit report containing audit observations and findings کتنی کتنی دفعہ ہم نے اس کو confront کرانے حاجی صاحب کتنی دفعہ confront کرانے ہم نے ایک دفعہ پہلے دو دفعہ پھر پڑھنے حاجی صاحب کتنی دفعہ confront کرانے گوار سے دیکھ لیں کتنی دفعہ اگری کتنی دفعہ حاجی صاحب کتنی دفعہ مجید کتنی دفعہ مجید کتنی دفعہ all the issues raised in the audit issue and audit report audit report issue کرنے سے پہلے ان تمام points کے پر پہلے آپ نے ایک explanation اس سے چاہے پیس پل کر کے لیے 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 لیٹرز لکھے کبھی دو اشیوز پہ لے لی کبھی تین اشیوز پہ لی لی یہاں آپ نے کٹھی لے لی after obtaining text-based explanation and all the issues raised in the audit explanation پہلے لی پھر audit observation report issue کی اور پھر اس کے بعد شو کاؤز issue کی it's a three step process after compilation اور یہ نہیں اس نے کہہ رہا کہ آپ کو books دے گیا اور آپ اس کے بعد audit observation report issue کرنے پہلے آپ نے اس کی explanation لینی ہے on the all the issues اب آپ letter لکھ کے لینے یہ order sheet پہ ہے کہ point confront کروا کے اس سے لے لیں second step پہ پھر آپ کا audit observation report ہے third step پہ پھر آپ کا شو کاؤز ہے تو جو تیز وکیل ہیں وہ کئی دفعہ پھر ادھر وہ جا کے plea لے لیتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سارے سٹیپس انہوں نے کیا نہیں کمپلیٹ تو وہ آڈی آلٹم پارٹم کے تحت آپ کہتے ہیں میرا رائٹ ڈیمیج ہو گیا اپنا رائٹ اس کو درہا تھوڑا سا ابھی سر میں ڈیوٹی پہ گیدا ٹیمیل میں وہاں پر ایک ڈیوٹی پہ گیدا ٹیمیل میں وہاں پر ایک ایم سی بھی منامت دا جیتا ہوں دیکھیں کیونکہ جو کوٹس ہوتی نا ٹریبینل تو چلیں پھر کچھ ایک سائٹ پہ آپ کا کاؤنٹن میمبر بیٹھا ہوتا ہے لیکن جو ہائی کوٹ تک جب کیج جاتا ہے تو وہ اتنی نٹی نٹی نٹیز میں نہیں دیکھتا اپنا کہ جی آپ کے پاس وہ پانچ مینے سے آ رہا تھا چار مینے سے آ رہا تھا آپ کہتے ہو کہ جی ایک ایک ایشو کا سر اس کو بتا تھا میرے سے خود ڈسکس کرتا تھا یہ کیسے اس کا رائٹ ڈیمیج ہو گیا دس میں نے اس کو آرڈری شیٹ پہ وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ کے لاؤ میں یہ پروسیس لکھا ہوئے اور جب آپ نے پروسیس فائل فالو نہیں کیا تو اس کا فنڈمنٹل رائٹ وہاں بھی ڈیمیج کر دیا وہ کوٹس اس نے